اور اب بعد بھوپال کی کریں گے جہاں بی جی پی کے پورو ایملے نے سرکار کو دھمکی دی ہے سریندرناتھ سنگھ نے بھوپال بند کرنے کی دھمکی دی ہے تو بڑے ہوئے بجلی بل آنے پر یہ بیان انہوں نے دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اولا اوبیر زمیٹوں کو بھی بند کرنے کی دھمکی دی گئی یہ آن لائن سرویسز کو بھی ویروزگاری کی بجا بتایا ہے اس کے بعد پر اور زیادہ باتچیت کے لیے ہمارے سنباداتا نویند سنگھ ہمارے ساتھ جل گئے نویند سریندرناتھ سنگھ لگاتار سرکیوں میں بنے رہتے ہیں ایک بار پھر انہوں نے بیان دیا ہے کہ بھوپال بند کر دیں گے بلکل مجھے یہ وہی بی جی پی کے پورو اضائق ہے جنہوں نے کچھ مہنیوں پہلے مددہ پدیش کے مکشی منتری کا سلکو پر خون بہانے کی دھمکی دیتی اور سریعام دھمکی دے کر راجنیت میں بوال مچا دیا تھا سویدناتھ سنگھ نے ایک بار پھر دھمکی دی ہے مددہ پدیش کی پہنگے سرکار کو دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ مہینے بر کے بھی تر وہ بھوپال کو تھپ کر دیں گے بھوپال کو چاروں طریقے سے چاروں طرف سے بند کر دیں گے اگر اولا اوبر اور زومیٹو جیسی آن لائن سرویسز کو اگر راجدھانی بھوپال نے بند نہیں کیا گیا تو وہ پورے بھوپال شہر کو تھپ کر کے رکھ دیں گے اس کے پیچھے وجہ بتائی ہے کہ ان آن لائن سرویسز کی وجہ سے بھوپال میں بیروزگاری بڑھی ہے اور بیروزگاری بڑھنے کی وجہ سے بھوپال شہر کے کئی سارے جو نوجوان ہیں وہ بیروزگار ہوئے ہیں اور ترہ تر کے اپرادوں میں لٹھ ہو گئے ہیں بیروزگاری کی وجہ سے پیسہ کمانے کی چاہت کی وجہ سے اس لحاظ سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ مدھپدیش سرکار سب سے پہلے آن لائن سرویسز پر بین لگا ہے خاص کر راجدھانی بھوپال میں ان ساری سرویسز کو بند کیا جائے خاص کر اولا، اوویر اور زومیٹو جیسی جو آن لائن فود ڈیلیوری اور آن لائن کیپ سسٹم ہیں اس کو بند کرنے کی وقالت انہوں نے کی ہے اور سیجھے طور پر مدھپدیش کی کملنا سرکار کو یہ دھمکی دیا ہے کہ مہین بھر کے اندر اگر ایکشن نہیں لیا تو پورے بھوپال کو وہ ٹھپ کر کر رکھ دیں گے دوسرا ایک بڑا حملہ بیجلی کی بیلوں کو لے کر بولا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ بیجلی کے اب بھی بڑھے ہوئے بیل آ رہے ہیں جس کو لے کر وہ اپنی ناراضگی پہلے بھی جائے کر چکے ہیں اور لگاتار سڑکوں پر سنگرش بھی کر چکے ہیں باوجود اس کے ابھی تک لگاتار بیجلی کے بڑھے ہوئے بیل آ رہے ہیں لوگوں کے لاکھ لاکھ سوار لاکھ تک کے بیل آ رہے ہیں اس لیے ہاتھ انہوں نے یہ بھی دھمکی دی ہے کہ اگر اس میں صدحات نہیں کیا گیا اس طریقے سے اوبر بیلنگ جو ہو رہی ہے وقت رہتے ہیں اگر صدحات نہیں ہوا تو اگلے کچھ دنوں کے اندرے ایک بڑا اندولن کریں گے جیسے ہم بھوپال کو چاروں طرف سے جام کر دیں گے فیلحال انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ہر چھتر میں جا کے بھوپال شہر کے ہر چھتر میں ہر ویدانسوا میں جا کر رہے ہیں لوگوں سے میل ملاقات کر رہے ہیں فیڈبیک لے رہے ہیں کیا ایسی تھی ہے پیجلی کے بیلوں میں صدحات ہوا ہے یا نہیں تو تمام ریپورٹ تمام سروے لینے کے بعد جلد ہی وہ اگلے اترس سے پندر دنوں کے بھی تر ایک بڑا ایکشن مدددے سرکار کے خلاف کریں گے شکریہ نوینیس طب ہم باتشیت کے لیے